ناظرین نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز ہے جو محاذ جنگ پر بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے جوان کو دیا جاتا ہے ملک کے سب سے بڑے عزاز کا نام شیر خدا حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کی مناسبت سے نشان حیدر رکھا گیا نشان حیدر کا اجراس 16 مارچ 1957 سے کیا گیا یہ وزارت دفاع کے خصوصی آرڈر پر تیار کیا جاتا ہے اور اس کی تشکیل میں جنگ کے دوران دشمن سے چھینے گئے اسلحے کی دھات کو پگلا کر استعمال کیا جاتا ہے کوپر، ٹن اور زنگ کے امتزاج کے علاوہ سونے کو بھی اس کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے ناظرین اب تک دس شہیدوں کو نشان حیدر عطا کیا گیا ان میں سے میجر عزیز بھٹی کی بہادری کی داستان آپ جان چکے سیریز کی اگلی اپیزوڈز میں ہم نشان حیدر کا یہ عزاز حاصل کرنے والے باقی شہدہ کی ویڈیوز بھی آپ کے لیے پیش کریں گے آج ہم پہلا نشان حیدر حاصل کرنے والے پاک فوج کے فخر جنگ کشمیر کے ہیرو اور جدوجہدے آزادی کشمیر کے صفحے اول کے مجاہد کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کی داستان شجاعت پر مشتمل ویڈیو لے کر آئے ہیں جنہوں نے 1948 میں کشمیر کے محاذ پر دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا کیپٹن سرور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے آخری سانس تک ڈٹے رہے آپ نے جان قربان کر دی لیکن اپنے مقصد سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ریٹ سبسکرپشن بٹن کو پریس کیجئے اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیے ناظرین کیپٹن راجہ محمد سرور شہید 10 نویمبر 1910 کو راولپنڈی کے تحصیل گوجر خان میں پیدا ہوئے آپ کے والد راجہ حیات خان بھی فوج میں حوالدار تھے کیپٹن سرور بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھے آپ نے فیصل آباد سے میٹرک کیا اور 1939 میں بطور سپاہی برطانوی فوج میں شامل ہو گئے راجہ سرور نے 1944 میں ایڈین ملٹری اکیڈمی ڈیرہ دون سے کمیشن حاصل کیا دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاصل پر کمال بہادری سے لڑے جس پر انہیں بریٹش میڈل بھرما سٹار سے نوازا گیا 1946 میں انہیں مستقل طور پر کپتان کے عہدے پر ترقی دے دی گئی قیام پاکستان کے بعد کیپٹن سرور شہید نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور پنجاب ریجمنٹ کا حصہ بنے 1948 میں جب وہ پنجاب ریجمنٹ کی سیکنڈ بٹالین میں کمپنی کمانڈر کے عہدے پر خدمات انجام دے رہے تھے انہیں کشمیر میں آپریشن پر معمور کیا گیا بحثیت کماننگ آفیسر سیکنڈ بٹالین انہوں نے محاذ کشمیر پر جروت و بہادری کے ناقابل فراموش جوہر دکھائے دشمن کو بے پناہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا اور اپنے دستے کی کمانڈ کرتے ہوئے دشمن کو گلگت بلتستان سے لداخ کے جانب پسپا کر دیا لیکن انہوں نے دشمن کا تاقب جاری رکھا ستائیس جولائی 1948 کو انہوں نے کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں دشمن کی اہم فوجی پوزیشن پر حملہ کیا تو معلوم ہوا کہ دشمن نے اپنے مورچوں کو خاردار تاروں سے محفوظ کیا ہوا ہے بھاری توپ خانے کے شیلنگ اور مشین گنز کی مسلسل فائرنگ کے باوجود آپ آگے بڑھتے رہے دشمن کی فائرنگ سے بہت سے سپاہی شہید اور زخمی ہو چکے تھے لیکن آپ نے پیش قدمی جاری رکھی آپ کے ساتھ صرف چھے جوان باقی رہ گئے تھے آپ نے اپنے ہاتھوں سے خاردار تارے کاٹیں اور دشمن کے مورچے پر آخری حملہ کیا کاروائی کے دوران دشمن کی کئی گولیاں آپ کے جسم میں پیوست ہو چکی تھی آپ زخموں سے چور چور ہو چکے تھے لیکن آپ نے محاذ نہ چھوڑا اور ایک ایسی مشین گن سنبھالی جس کا گنر شہید ہو گیا تھا آپ نے اس مشین گن سے دشمن کے چالیس فوجیوں کو جہنم کے راہ دکھا دی دشمن اس اچانک حملے سے بوکھلا گیا اور اپنی بچی کچی بندوقوں کا رخ کیپٹن سرور کے جانب کر دیا ایک گولی آپ کا سینہ چیرتی ہوئی گزر گئی کیپٹن پہلے ہی کئی گولیاں لگنے سے چھلنی ہو چکے تھے اور پھر زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے اس وقت ان کی عمر 38 برس تھی جوانوں نے اپنے کیپٹن کو جامع شہادت نوش کرتے دیکھا تو انہوں نے دشمن پر ایسا بھرپور حملہ کیا کہ وہ مورچ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے کیپٹن سرور کی شاندار خدمات کے اعتراف میں جہاں انہیں مختلف احزادات سے نوازا گیا وہی 27 اکتوبر 1969 کو انہیں نشان حیدر کا عالی ترین احزاز بھی عطا کیا گیا جن کی بیوہ محترمہ آکرم جان نے جنوری 1961 کو اس وقت کے صدر پاکستان عیوب خان سے وصول کیا آپ نشان حیدر پانے والے پہلے فوجی جوان تھے آپ کی آخری آرامگاہ اڑی مقبوزہ کشمیر میں واقعہ ہے کیپٹن محمد سرور شہید کے ناقابل تسخیر جرت ہمیشہ بہادری کا استیارہ رہے گی مادر وطن کی خاطر بیرونی دشمنوں کے خلاف جنگ لڑنے والے کیپٹن سرور شہید آج دہشتگردوں اور اندرونی چیلنجز سے نبرت آسماء پاک فوج کے جھری سپوتوں کے لیے بہادری کی روشن مثال ہیں